اسلام علیکم فرینڈز امید کرتا ہوں آپ سب خیرے سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں میں ہوں رضا علی اور آپ دیکھ رہے ہیں رضا علی فرینڈز یوٹیوب چینل تو ریوبرز آج ہم بات کریں گے جو لوگ ترکی آنا چاہتے ہیں یا آ رہے ہیں اس سے پہلے یہ ویڈیو آپ دیکھ لیں تاکہ آپ کو کچھ انفرمیشن مل جائے تو علی بھائی ہمارے ساتھ ہیں ان سے ہم کچھ سوال کریں گے تو یہ ان کے بارے میں بتائیں گے جیسا کہ یہاں کا لائف سٹائل کیسا ہے ٹرانسپورٹ کے بارے میں ٹھیک ہے جی اور یہاں پر اخراجات کتنے ہیں تو یہ سب سوالوں کے جوابات یہ دیں گے اسلام علیکم علیکم اسلام تھانکیو سو مچ رضا بھائی آپ نے مجھے اپنے چینل پر بولنے کا موقع دیا تھانکیو سو مچ جی جی تو علی بھائی آپ یہاں پر فیملی کے ساتھ رہتے ہیں کتنا عرصہ آپ کو یہاں پر ہو گیا ہے اور آپ فیملی کے ساتھ رہتے ہیں یا اکیلے رہتے ہیں جی اسلام علیکم پیارے دوستو کیا حال چالا سب کے امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے یہ ہمارے رضا علی بھائی ہیں رضا علی فین میں ان کا بہت بڑا فین ہوں میں تیر دل سے مشکور ہوں ان کا کہ انہوں نے مجھے موقع دیا ایک مہینے سے میں ان کے پاس آ رہا ہوں کہ بھائیہ مجھے ایک قوم کو میسج دینا ہے لوگوں کو ایک پیغام دینا ہے تو پلیز مجھے ٹائم دیں بڑے بیزی آدمی ہیں یہ ایک مہینے کے بعد میری باری آئی ہے میں تہے دل سے رضا علی فین کا مشکور ہوں کہ جنہوں نے مجھے اس چینل پر موقع دیا کہ میں کچھ اپنی گفتو شنید کر سکوں لوگوں کے ساتھ اچھا بھی یہ بتائیں کہ یہاں پر فیملی کا خرچہ کیا ہے اکھراجات کیا ہے اگر ایک فیملی یہاں پر رہنا چاہے تو یہاں پر بہت مشکل حالات ہیں ہم پاکستان سے آتے ہیں کہ ٹرکی چلے جاتے ہیں اور آگے یورپ نکل جائیں گے یہ ساری کتابی باتیں ہیں یہ ایسا نہیں ہے بلکل بھی نہیں ہے میں یہاں پر فیملی کے ساتھ رہتا ہوں مجھے تین سال ہو گئے ہیں یہاں پر اگر پاکستان سے آپ کے پیچھے پیسے آتے ہیں تو دنیا میں جنت ہے یہ ٹرکی یعنی کہ کتنے پیسے پاکستان سے آتے ہوں جن کے سپوس کے پیچھے جن کی جائدہ آتا ہے کوئی قرائے رینٹ وغیرہ آتا ہے یعنی اچھی انکم آتی ہے تو کتنے پیسے ہوں تو کم سے کم یعنی نارمل کم سے کم دو لاکھ آنا چاہیے تو پھر یہاں پر بندہ سروائی کر سکتا ہے یہ تو بھائی آپ اپنا خرچہ بتا رہے ہیں کیونکہ آپ تو سسائٹی میں رہتے ہیں تو آپ کے اخراجات زیادہ ہیں تو ویسے نورملی جو ہے نا ستر سے اسی زار پاکستانی جو نا کافی ہے ایک فیملی کے لیے اچھا یہ بتائیں کہ یہاں پر کام کے کیا حالات ہیں یہاں پر فیکٹیوں کے اتنے برے حالات ہیں جہاں پر وہ ترکیش لوگوں کو پانچ ہزار لیرہ دیتے ہیں پاکستانی سوریہ یعنی ادروائے جو بھی لوگ یہاں پر آتے ہیں ان کو اتنی ہی کم سیلری دیتے ہیں کہ آپ کی سوز سے باہر ہے دو ہزار لیرہ چودہ سو لیرہ پر لوگ کام کر رہے ہیں اچھا جو ہیلپر ان کو کتنی سیلری دیتے ہیں یہاں پر چلیں مان لیا کہ دو ہزار سیلری ہوتی ہے ہیلپر کی تو اس کے اخراجات کتنے پیچھے بچ جاتے ہیں بھائی کچھ نہیں بچتا یہاں پر اگر وہ سگرٹ وغیرہ پیتا ہے تو سارے سمجھو ختم ہو گیا کھانا پینا روم رینٹ سارا کچھ نکل جاتا ہے اور جب وہ ٹائم آتا میں ہی نکے انڈے کا پاکستان سے کالے آتی ہیں بندہ یہاں پر پریشان ہوتا ہے کہ میں یہاں پر اپنا خرچہ کیسے چلا ہوں اور پاکستان کیا بھی تو آپ پہلے میں جو بتا رہے تھے کہ میں بتاؤں گا عوام کو کہ میں نے چھ ماہ میں کتنا پیسہ کمیا یہاں پر اور دکھاؤں گا بھی تو کتنا پیسہ چھ ماہ میں آپ نے کمیا پھائی یہاں پر میں نے چھ ماہ میں اتنا کمیا اتنا کمیا کہ اب وہ بارٹیاں میری م ineلیا schools ایک مہینے کی ایک پہلے دیتے ہیں ایک مہینے کی سیلری نہیں دیتے ہیں اور بہت کم پیسے دیتے ہیں جیسے چودہ سو پندرہ سو پہ لوگ کام کرواتے ہیں یہ لوگ ا Annual EILこう سب ہی لوگ ایسے کرتے ہیں یا کچھ لوگ ہیں کچھ لوگ ہیں یا سب ہی ایسے ہی ہیں تقریبا ہی ایسے ہیں کچھ اچھے انسان بھی ہیں لیکن زیادہ تر ایسے ہی ہیں ان کو پتا چال جائے یہ بندہ آن لیگل ہے اس کے پاس کملک نہیں ہے بلو کارڈ نہیں ہے تو وہ ایسا ہی کرتے ہیں اور آن لیگل لوگوں کے لیے یہاں پر میڈیکل کے حوالے سے آپ کچھ بتائیں کہ اگر کوئی بمار ہو جائے بندہ بھائی یہاں پہ آن لیگل کو یہاں پہ لیگل کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے آپ آن لیگل کی بات کر رہے ہیں یہاں پہ لیگل کا یہ دیکھیں جی میرا کملک ہے اور میرے ساتھ دو تین بار مسئلہ بن چکا ہے میں یہاں سرکاری ہسپیٹل میں گیا ہوں انہوں نے مجھ سے کہا کہ سگورتا سگورتا یعنی آپ کی انشورنش نہیں ہے جب ہم کملک بنواتے ہیں یہاں پہ انشورنش لگتی ہے یہ لگتا ہے وہ لگتا ہے ہر چیزیں فلاں فلاں آجنٹ ہمیں بتاتے ہیں یہ یہ چیزیں آپ کی لگنی ہے جب ہم بمار ہوتے ہیں یا کوئی پریشانی کا باعث ہوتا ہے ہمارے سر پر منڈلاتا ہے ہم ہسپیٹلوں کی طرف روخ کرتے ہیں تو وہاں پہ پرائیویٹ کے داثر پہ کم ہوتے ہیں اور سرکاری میں پرائیویٹ سے زیادہ داثر پہ ہم سے چارج کرتے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں آپ کے پاس سگورتا نہیں ہے آپ کے پاس یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے لہٰذا آپ پیسے دے کوئی فیدہ نہیں ہے اچھا میں یہ بتائیں جن لوگوں کے ویزے لگ چکے ہیں وہ آنا چاہتے ہیں زیاری بات اب وہ ویزہ ضائع نہیں کریں گے وہ ادھر آئیں گے تو آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ کون سا کام ان کو کرنا چاہیے کون سا کام ان کو ایزیلی مل جائے گا کام ایزیلی کا پہلے وہ چارے ویزہ لگوا کے یہاں پہ آئیں گے استمبول آئیں گے انکارہ آئیں گے انتالی آئیں گے جہاں پہ بھی ان کی ڈیزنکرنیشن ہوگی یعنی کہ جو بھی ان کا ٹارگٹ ہے کہ ہم اس جگہ پہ جائیں گے اور اس کے بعد وہ پھر وہ اپلائی کریں گے بندہ ڈونڈیں گے کملک بنوانے کے لیے یہ کریں گے تو کوئی اسے کہے گا ایک ہزار ڈالر دے دو کوئی کہے گا سولہ سو ڈالر دے دو کوئی کہے گا پانسو یورو دے دو کوئی کہے گا اتنے پیسے دے دو یہاں پہ سب لوٹ لیتے ہیں کیونکہ بندے کو زبان نہیں آتی کچھ پتہ نہیں ہوتا تو پھر بندہ کو لوٹ لیتے ہیں یہاں پہ اور یہ نہیں سوچتے ہمارا پاکستانی بھائی ہے ہمارے اپنے ملک کا ہے ہم اس کا جتنا بھی کم سے کم ہو اس کا یعنی کہ پیسے نہ ضائع کروائیں اس کا نقصان نہ ہونے نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے ہر کسی کے ہاتھ میں بڑی سی تلوار ہے وہ گردن پہ رہ کے پھیڑتا ہے وہ بات کر رہے تھے کہ جو ڈینکی لگا کے لوگ آتے ہیں آپ بیچ میں بات بھول گئے تھے پھر دوسری بات شروع کر لی تو اس کے بارے میں بتائیں بھائی جو ڈینکی لگا کے لوگ آتے ہیں وہ ان کے ماں باپ بچارے مجبور ہوتے ہیں آپ کو اتنا عرصہ ہو گیا سوری آپ کو اتنا عرصہ ہو گیا یہاں پہ رہ رہے ہیں آپ تو کافی لوگوں سے ملے ہوں گے تو آپ کو بتاتے ہوں گے بھی کیسے کیسے ہم یہاں پر پہنچے ایزیلی پہنچے ہی ہم بہت دشواری ہوئی کیسے کیسے وہ آپ شیئر کریں وہاں سے ٹھیک ہے جی میں وہاں سے شیئر کرتا ہوں رضا علی بھائی اگر آپ کے چینل پر مجھے اجازت ہوں پنجابی بولنے کی تو کیا میں بول سکتا ہوں جی بول سکتے ہیں بلکل بول سکتے ہیں جن جن کو پنجابی آتی ہے وہ سمجھ لیں جن کو نہیں آتی وہ اپنا ٹرانسلیٹر ساتھ بلا لیں ڈینکیاں مار دے بچارے کھپ دے کپ ہندے کوئی پیدل ہوندہ کوئی گھڑیاں تے ہندہ ڈینکیاں مار دے ان کو پیسے مانگ دے ان کو چھوڑیاں مار دے بہت زیادتی کر دے اے مرحلاتو گزرن تو بازداری بات کارا لینے اگیٹا علاق دیتا جنٹنو تے بندہ تو ریا پھر کرزا چکیا ڈینکیاں دا کوئی کسے مبتی پیاندہ زیور بیچیاں کسے نے کسے کلو پیسے گر بھی چکے رشتے دار کلو کسے نے اپنا پلاٹ بیچیاں کا ساڑا منڈا باہر چلا جائے گا پیسے کمائے گا پیسے لاتھ جان کے پاس یہ تھے کوئی درخت نہیں لگا پیسے آلا ایتھے کوئی ایدانی کوئی ایسی جو سوچ کے انہیں اوہ دے متبادل ایتھے ہو یاندہ ایتھے ان لگل بندہ آیاں دا تککے توڑے خاندہ دے دا ٹیندہ مسیبتہ مشکلہ چو پکھا پیاسا ہر چیز کارکر آگے جدو ترکی پہنچ دا اے ترکی ایک جیل ہے جیل مٹھی جیل سمجھ دے ہو پنجاب بڑے ہو ایک مٹھی جیل ہے ایتھے آگے بندہ فاس جاندہ بندہ سوچ دا یار میں اتھو ڈینکی مار کے آیا میں اتھو ڈینکی یورپ دی مار آنگا میرے دین پھر جانگے کوئی چکر نہیں ہوں دا پا یہ دل سوچ دے سروائز کرنا بڑا مشکلہ آن لگل بندے لی بہت مشکلہ آن لگل بندہ بمار ہو جاندہ انہوں کوئی پچھا نالا نہیں کوئی گچھا نالا نہیں جیلے بھی بچارے آن لگل پر آ ہون دے یا کوئی پاکستانی بندے اچھے ہون دے یا جیلے ایک دوسرے دی مدد کار دن دے یا کسی نو کہہ دن دے یا دلی دوائی مگا لندے نہیں تو وہ بچارہ رومتے پہ آ ہون دا ایتھے کوئی اگر بندہ آن لگل بندہ دی دیتھ ہو یا تے ان پاکستان پر جنواز تھی انیا مشکلہ دا سامنا ہندہ کو بچارہ دو تین بھی نیک تھی دیتھ ہی رول دی ریندی ہو دی تو مڑ کے پھر ایتھے ہی بچارہ دفنا دفنوں لیں دے یا ایتھے دفنوں واسطے بھی تا نو پیسے دینے پین دے یا اچھا اے مشکلہ آن لگا آپ کو بتاتے ہوں گے زہری بات ہے کہ بھی راستے میں کیا کیا مسائل پیش آتے ہیں ان کو چوٹ بھی لگ جاتی ہے کئی لوگ کہتے ہیں کہ بھی پولیس فائرنگ کرتی ہے کوئی بی دے ہیں بھائی مرتے ہیں ماما دے پوٹ مار جن دے را دے بڑیاں مشکلہ ہندیاں پلس فائرنگ کر دیا خوردے تانو پھار دیا پیسیاں واسطے افغاندی پھار لین دے یا جدو تانوازہ دن دے یا رکو رکو جنٹے گندہ پجو پجو وہ تسی ایک دوسرے دیکھ گے پاچ دے یا وہ پچھوں پھر نہیں رک دے وہ فائرنگ کر دے گوڑی لگ جن دی پاچی بندے مار جن دے بہت برا حال ہندہ تو آپ جاتے جاتے لاشٹ میں پاکستانی عوام جو جو بھی دنیا میں جہاں سے بھی دیکھ رہے ہیں ان کو کیا پیغام دیں گے پاچی میرا یہ پیغام ہاں اپنے ملکچ محنت کرو اپنے ملکچ کم کرو اوتھے تسی کوشوی کر لو او فیدہ ماں باپ دے سامنے رو دوخ تکلیفہ مشکلہ اللہ پاک حل کرنا اللہ آسونے نبی اگے دوا کرو اللہ پاک اگے دوا کرو کہ مولا ساڑیاں مشکلہ آسان کر پاہیتن پاک اگے دوا کرو کہ مولا ساڑے حالات کرم کارسانو اپنی جناب چو دے تھوڑی دے 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 عزت دے 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 ٹھیک ہے ہیتھے میرا ویرے ہیتھے آیاں دے اسی لیگل آئے ہیں ہاڈا لیگل آیاں دے اڈا بورا حال ہے تے آن لیگل بندے واسطے کڈی مشکل ہوئے گی پہلے میرے ایک سال دا کارٹ بنیاں ہونے آیا دیکھو جی تاڑے سامنے میں دو سال دا بنایاں میں کرزہ چک کے کارٹ بنیاں ہیتھے کام کر دیاں پوری نہیں پیندی کارکی پہ جنا جناب چھے انہا مشکل ہلا آتا ہ ہیتھے ڈا باہر جاناں ہیتھے کام کردیاں ہیتھے موڑا تے بینے آیاں ہیتھر پھر انترین جاننے دے پہلے میں دے اگرمک کروڑا ہے ہیتھے کام کرلے میں ہیتھے کام کرلے میں باہر جاناں باہر جاناں باہر جاناں باہر پاہ جی کوئی درخت نہیں جے لگا پاکستانا مشکل ہلا آتا ہندے پر دیسیاں دے سیئے تو میں آتا ہوں یہی کہنا چاہنا کہ پاچی ہی تھے کوئی چھوٹا موٹا کام کر لو کوئی فیکٹری جاپ کر لو چھوٹا موٹا کام کر لو کوئی پرچون دید کام کر لو اپنے ماں باپ دے سامنے ترین دے یو نا پردیسان چے بڑے مشکل ہلا آتا تے آلو پی آج دے ریڈی لالو برائے میرے بان دی میں اتکی گاں گا ہیتھے کام کر لو اپنے ملک چی تو سب تو بہتر آئیتھے کوئی پیسہ نہیں جوڑ دا سہانے خواب کے بندہ آگے یورپ نکڑ جاندہ کوئی نہیں آگے ادھی مشکل ہے تو پچھوں پہندی آگے پانیاں دے سفر آئیتھے جنٹ چھاڑ جاندہ پانی چون نتارنے ہم دا تا نتارنے ہم دا تا سی ڈوبجان دے خیرنگ ہویاں دی کشتی تے گولی مار دن دے ٹوپ ہوتے سمندر جبندے ترندے ہندے نوی موت اگے گھڑی یا پچھوں جڑی تو پغت کے انہیں ہیں اگے یورپ لی اس تو بھی وڈی مشکل ہے انٹرنیشنل پانیاں پا جی اتھو دی جہاز نہیں ننگ دا جتھوں دی اب ٹوپانچ لائے کے جاندے کچھ لوگ جو ہے نا وہ ان کو بہت شوق ہوتا ہے باہر جانے کا دوسری کنٹری میں جانے کے جیسے کہ آپ کو پتا ہے آپ بھی ویزا لے کے یہاں پہ ہیں ویزا اس کا مشکل ہے دوسری کنٹری میں سے ٹھیک ہے ابھی سن تو لیتے ہیں سب کی لوگ لیکن کرتے ہیں اپنی مرضی ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں کہ بھی ان کو کون سی کنٹری میں اگر کوئی بندہ جو ہے وہ ضد پہ اڑا ہے کہ میں نے باہر ہی جانا ہے تو کون سی کنٹری سیجیسٹ کرتے ہیں کہ بھی کدھر جائیں جس کا ویزا بھی ایزی ہو جا کے چلو چار پیسے بھی کمالے اتنے کمالے جتنا پاکستان سے ک کمالے کون سی کنٹری آپ سیجیسٹ کرتے ہیں جس کا ویزا بھی جی ہو اس سے بہتر میری تبہی ہے کہ کین دے جی میڈل یورپ یورپ دا سینٹر ہے ٹرکی پا یہ سب خیالی گلنامہ سب کچھ ہے ایتھے بہت مشکل ہلا آتا ایک پاکستان چھاٹکے ہونا تو دوجہ پاکستان چاہینا ٹھیک ہے لیکن ایتھے قائدے قانونہ ایتھے ڈسپلنہ ہر چیز ہر بندہ ہر بندے دی گال ماندہ کوئی کسے نو تنگ نہیں کردہ پلیس بہت اچھی ہے ایتھے دی ایتھے دے لوگ بھی چنگے بھی آسا ہر جگہ ایتھے یعنی کہ منی پاکستان ہے دوسرا پاکستان ہے ایتھے جو پاکستان دے ہلا آتا اونج دے ہین جائے آپ یہ بتایا نا کہ دوسری کنٹری میں کہیں جانا ہو ہاں دوسری کنٹری ہیں دی میں گال کردہ پایی سعودیہ دبائی دا کمپنی دا بھی ویزا لگی آنڈا تا میں کہنا ایتھر نا بہت چنگا ہوتھے جاتا نو ہزار لاب دا نا تسی بھی پیسے بچالن دے ایتھے یا گا ہوتے کوش نہیں جائے تہا سعودیہ دا لابی جاندہ کمپنی دا ہی ویزا لگ ہوتے کومپنی چل جو انہوں تو کیخانے لگا ہے بہت چنگا کام ہے سعودیہ دبئی ہے دنالو بہتر ہے جناب میرا دی فیصلہ میں ساڑھے تین سال خود جوب کی تیا جے بیچ میں دبئی رہاں میں یورپ دے چکران چاہیتھے آگیا میں نو ساڑھے تین سال ہوگئے اتھے رول دیاں پا جی اتھے میرے کو اگے نہیں جا ہویا اللہ دا شکر ہر چیز کاربار فیملی میرے کو اپنی ہے اتھے کر دیا پوری نہیں پین دی پاکستان نو پیسے مگا مگا کے کھان دیا کہ آیا یورپ دو قدماتے کھڑا ہوتھے نجا ہون دیا چلے جی بہت شکریہ علی بھئی آپ کا تینکیو سو مچ